وقت بیلسٹر جاوید عباسی صاحب سینئر سیاستدان ہے اور ان سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے بڑا گہرا تعلق تھا لیکن آج کل تنقید کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم بیلسٹر صاحب سر نون لیگ نے سینیٹر بنایا آپ کو اسی کے ٹکٹ پر آپ رکنے اسمبلی بھی منتقب ہوئے اس بار آپ نے نہ صرف آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا بلکہ نون لی کے خلاف لڑا اور جیت پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جیت گیا وہاں پہ کیا وجہ بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں چھوڑی نہیں ہے میں صرف یہ کہا ہے کہ میں باتیں کرتا ہوں کہ پارٹیس کے اندر سلح ہو اور ایک آواز اٹھائیں ہو یہ آواز میں بھی الیکشن کے وجہ سے نہیں اٹھا رہا ہی الیکشن کے بعد نہیں میں جب سے پیڈیم کی ایک امت بنی ہے اور آپ سارے جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے پرگرام نہیں کی اور اگر میں کسی بہت ہی ضروری پرگرام میں آئے تو میں ذکلی یہی باتیں آج کروں گا جو میں اس وقت بھی کرتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اگر آگے جائیں گے تو یہ مارے لیے بڑی مشکلات ہوگی اور میری باتیں ٹھیک سا بات ہوگی اب یہ الیکشن لڑا یہ بہت بڑی ایک سنامی تھا یہ عمران خان صاحب کی جو ان کی جماعت کی ایسے نوجوان نکلیں جو بازاہر نظر نہیں آ رہے تھے کمپین میں لیکن الیکشن والے ڈے میں انہوں نے آکے ووٹ کیا بڑی تعداد میں خواتین نے ووٹ کیا اور میں نے سمجھتا ہے کہ جس طرح پاکستان کا نوجوان اس طرح نکلا ہے اور بڑی مجھے اس بات پر ایک بہت انکرجمنٹ یہ ضرور ہوئی ہے کہ نوجوان نے پرامہ طریقے سے آیا ہے اس نے آکے ووٹ کر حق استعمال کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی نفرت میں کیا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹربنشمنٹ سے خفا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امران خان صاحب کی محبت میں اس نے کیا ہے لیکن بڑی تعداد میں پاکستان کی عواملی کے لیے اور یہ بڑے مشکل علاق تھے ان کے لیے الیکشن لڑنا جب جماعت نہ ہو جب آپ کو پس نشان نہ ہو یہ حکومت بھی نہیں بنا سکے یہ ٹھیک ہے حکومت اب جانتے ہیں کہ یہاں حکومتیں صرف منڈیٹ سے نہیں ملتی او لیکن حکومت میں نے کہا ہے کہ آپ نے تو پوچھا کیا ہے ی puis اپنے لڑن سکا ہے حکومت ظاہر ہے حکومت سے زیاداد میں محنی جانتے ہیں became جانتے ہیں م حکومت سے ملی شایباز شیف صاحب کو کیا ہرurer آپ ہوتا رہےih کے ایک شعور ہوتا ہے وہ جانتے ہیں جب وہ جانتے ہیں،iciaی станی حکومت بناتا ہے آپ نے کہاں کہ حکومت ñ ہیなるほど نکانتے ہیں حکومتہ شایباز شیف صاحب کو کیاکتے ہیں کسی بھی اقتلومتے بنتی ہیں جس طرح ادم اعتماد ہوا تھا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس کے بعد کیئر ٹیک اور حکومت بنائی گئی ہے اس کے بعد یہ حکومت بنی ہے تو یہ ایک تسلسل ہے چیزوں کا اسی تسلسل کے ساتھ چیزیں آ رہے ہیں دو آزار اٹھارم والے تسلسل کہہ رہے ہیں اب دو آزار اٹھارم والے الیکشن بھی ہاں اس میں ذرا کچھ زیادہ سوال اٹھ گئے ہیں اس وقت کچھ جماعتیں پھر بھی گزارہ کر رہی تھی اور کچھ بہت زیادہ شکایت کر رہی تھی یہ تو یہ الیکشن ہے جس پہ کوئی ایک جماعت بھی نہیں ہے جو کہہ رہی ہے کہ فری ار فیر الیکشن ہوئے جو حکومت بنانے جا رہی ہے وہ بھی نہیں کہہ رہی ہے اور جو بایر رہ گئی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے سیئیس کرسکے ہیں اس الیکشن پہ نون لیگ کو آپ کی جماعت کو کئی بڑے دھچکے لگے ہیں نواز شریف صاحب نے آپ کے ہزارہ سے الیکشن لڑا ہار گئے جو ان کے قریبی سمجھے جاتے تھے وہ سارے کے سارے اسمبلی نہیں پہنچے جبکہ دوسرے طرف شہباز شریف صاحب خود بھی اسمبلی پہنچے اور ان کے قریبی سمجھے جانے والے سارے کے سارے اسمبلی پہنچے یہ کیا ہوا ہے دیکھیں میں تو ایسی یہ لوگ بات کر رہے ہیں میں تو کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہوں یہ ضرور ہے کہ اور ہمارے ہی اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں کانسپرسی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ سہل ہوتی ہیں کہ دنیا کے شاہد ہی کسی اور ملک میں سہل ہوتی ہے تو مجھے اس بات کا تو مجھے واقفیت نہیں ہے کہ واقعی یہ کوئی ڈیزائن تھا یہ ویسے ایسا ہو گیا لیکن ہلیکشن میں بارحال ہماری جماعت کو بہت بڑا نقصان ہے اور اس کو نقصان کے کئی بڑی وجہ تھی ایک وجہ یہی تھی کہ ہم نے اپنے نرے پہ نہیں کھڑے دے ہم نے جو کہا تھا کہ ہم کسی کے سارے پہ حکومتیں برائیں گے ہم نے کہا سیول سپرمیسی کی ہم بات کر رہے تھے ہم پالنی میر کی بارہ دستی کی بات کر رہے تھے وہ اٹھ کے عزت تو کیوں کہہ رہے تھے خلائی مخلوق کی باتیں کر رہے تھے وہ جب ساری باتیں آپ چھوڑ دیں اپنا نظریہ بھی چھوڑ دیں اپنا نیریٹیب بھی چھوڑ دیں اپنا نرہ بھی چھوڑ دیں اور صرف یہ کہیں کہ ہم نے ایک اکومت لے لینا ہے تو پھر مجھے اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ یہ بڑا نقصان ہے میں آج کہہ رہا ہوں جو آج اکومت لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا وزانے کہ اس کے نیچے دب جائیں گے سر نواز شریف صاحب سے وزارت عظمہ کا وعدہ ہوا تھا مجھے پتہ نہیں تھا اور نہیں میں اس سے کسی اس کا حصہ ہوں یہ بہتر ہے کہ کوئی ایسا آدمی سے پوچھے جو اس میٹنگ میں موجود ہوا مجھے پتہ نہیں تھا سر شہباز شریف صاحب وزارت عظمہ کا منصب سمحال چکے ہیں ان کے بارے میں ایک عام تاثر ہے ایک عام رائے ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان فیکٹ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے تیس سال سے میں آگ کا تارہ رہا ہوں سر حکومت چلانے کے لئے ضروری بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پانچ سال اپنے پورے کر لیں گے دیکھیں جی مجھے اس منڈیٹ کے ساتھ ان علاہت کے ساتھ ان احتاجیوں کے ساتھ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت بہت عرصہ نکال سکے چل یہ بڑے چیلنج بڑے ہیں چاری دنیا میں الیکشن آپ اس لئے کرتے ہیں کہ فری ان فیر الیکشن کے انقاد میں ایک قومت ہے جس کو عوام کا منڈیٹ آف سے لو اس جماعت کو عوام کا منڈیٹ آف سے لو وہ آکار انپپولار یا پپولار فیستے کرے لگے ان کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے یہ جو الیکشن ہے یہ اتنے کنٹروورسل الیکشن ہے کہ جیتے ہوئے چھپ رہے ہیں اور آرے ہوئے آج سڑکوں پر کھڑے ہیں اور ووٹر کھڑا ہے ووٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا منڈیٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے جن لوگوں کا انتخاب کیا کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو شہباز شریف صاحب وزارت عزمہ کا منصب سمالے رہیں گے میں عرصہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ ٹائم لائے تو وارڈا صاحب سے آپ پوچھیں اگر وہ آپ کے پروگرام میں آئے تو وہ دے سکتے ہیں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بہتر بار گین کال لے گیا پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خشامدید کہتی ہوں سینئر سیاستدان جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جاوید صاحب بزارہ پنجاب کی بات کرتے ہیں وہاں پر مریم نواز صاحب نے وزارت عالی کا منصب سمال لیا اور وہ فرس ڈے سے بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں سمحال رہے ہیں ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گی پنجاب میں جس کو نون لی کا گھر سمجھا جاتا ہے جہاں پی ٹی آئی نے عزمان بزار کی صورت میں ایک بڑا ڈنٹ لگایا ہے اس ڈنٹ کو پور کر پائیں گی ختم کر پائیں گی لیکن ہم سب کی خواہش تو یہ ہے کہ یہ حکومتیں اپنی پوری کریں اپنی مدد ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے زیادہ مسائل ہیں اس وقت اور پاکستان کا آدمی اس وقت اتنا پیسا ہوا ہے مہنگائی کے آتھوں نظام کے آتھوں اسپتالوں کی عدد آپ دیکھ لیں کہ چیریز کی دیکھ لیں دیکھ لیں باقی نظام دیکھ لیں سارا دنم برم ہے تو یہ صورت میں اگر کوئی کر سکے مینسٹر رو یا پرائی مینسٹر رو وہ صحبہ دورے کرنا شروع کر دے وہ کہے میں سڑکیں چیک کروں گا میں سکول چیک کروں گا میں جا کر ایسی کی آفیس چیک کروں گا یہ کام نہیں ہے آپ مارا یہ کام جب بھی آپ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فوکس کام سے ہٹ جائیں گے دیکھیں اگر کوئی آئی جی کل کہے کہ میں جا کر اسچو کے دفتر بیٹھ جاؤں اور میں اس کے دفتر دیکھوں یہ کر سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی چیپ سکتی کہ میں ایسی کی آفیس جا کر بیٹھوں گا اسی طرح پرائی مینسٹر رو یا چیپ مینسٹر رو ان کو مہرمانی کر کے اپنے آفیس میں بیٹھیں یہ آسان کام ہوتا ہے اس میں بڑی پپولرٹی ملتی ہے لوگ کہتے ہیں واہ واہ آج بھی بڑا دھورا ہوا ہے ان دھوروں کے نتائج نہیں نکلتے ہیں اس وقت اس دن کے لئے ایک نیو ضرور بن جاتا ہے اور وہ جو اصل کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اسے آپ کی توجہ آٹ جاتی ہے دیکھیں اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا آپ چلے جاتے ہیں ساری پولیس پیچھے آٹ جاتی ہے اور ساری پولیس کا جو کام تاصل کام ہوتا تھا جو وہ کر سکتے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں پھر اگر کسی بچی کا یا کسی بچے کا کیس ہے آپ سو سو کیمروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ میسج بڑا غل جاتا ہے وہ جب دیکھتی ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے تو وہ میسج بھی بڑا غل جاتا ہے اس سے بھی بڑھ میری نظر میں کہ آپ جس ڈسٹرک میں ویزٹ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں وہ ڈسٹرک اربنسٹریشن کو پتا ہوتا ہے وہ صحیح لوگوں کو ہم نے سارا زمانہ یہی کام کیا ہے ہم ڈسٹرک میں رہے ہیں ہم کہتے تھے کہ یہ ویزٹ آ رہے ہیں فلان ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو ان کی مرضی کی بات کریں یہ سرپرائز ویزٹ کروں گی یہ سرپرائز ویزٹ اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی چیم منسٹر پرائم منسٹر اس مول میلک ہیلی میں جاتے ہیں جاہزوں میں جاتے ہیں پوری فوج پوری کھڑی ہوتی ہے منسٹرز کی آپ کو رسیو کیا جاتا ہے پچاس پاس گھاریاں جاتی ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کو لوگ کہہ رہے ہیں وہ خلیفہ وقت جب جاتے تھے تو بیس بندلتے تھے دوسرے آدمی کو نہیں پتا چلتا تھا جس کو ویزٹ کر کے آتے تھے اس کو بھی نہیں پتا چلتا تھا اس سے پہلے جو جتن بھی وزٹ سوئے ہیں میاں صاحب نے کیا بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب نے جتن بھی وزٹ سے وہ سارے کسارے پلانڈ اس کے بغیر وزٹ ہوئی نہیں سکتا اور یہ وزٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس کا صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ایڈمیسٹریشن کام کرتے اس کی کام میں آپ رکاوٹ ڈالتے میں یا کوئی چیم ہے وہ کان روڈ بے جا کے دیکھے ہمیں کیا سمجھے کہ روڈ ٹھیک بھنا ہوا کیا نہیں بھنا ہمیں کیا پتا ہے کہ جو کلاس میں جو پڑھائی ہو رہی تھی وہ تو تیچر وہ بٹھا دیں گے ڈی سی ڈی سی کا کام ہے وزٹ کرنا یہ ایس بی لیول کے کام ہے وزٹ کرنا ہاں چیم نیسٹری یا پرائم نیسٹری کا کام بڑے کام ہے کہ وہ اپنے منیسٹریز کو ٹھیک کریں وہ اپنے ٹاس فورس بنائیں وہ اپنے محکموں کے اوپر چیک رکھیں وہ پارلیمان کے اندر جائیں اسمبلیا میں جا کے کہیں ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے وہ ایک ایسی پالیسیز بنائیں جسے بہتری آسکہ نو لیک کو اندازہ تو ہو گیا تھا سر کہ حکومت ان کو ملنے والی اور اس کے لئے وہ تیاری بھی کر رہے تھے اور پھر فائنیلی حکومت ان کو مل بھی گئی اب وہ کیبلنٹ بنانے جا رہے ہیں جو نام آرہے ہیں سامنے وہ نام دیکھ کے نظر آتا ہے کہ ان کا دور دور تک پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کی کیا ہو جائے سر؟ ہم کیبلنٹ بنانے جا رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں پہلے سے بتایا کہ کیبلنٹ بھی یہ ہی ہوگی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنے دن ہوگے یہ نئے نئے نام آرہے ہیں یہ آپ کے لئے بھی سرپرائز ہے کہ نہیں ہے کوئجی ابھی سینیٹر بنے کا تو وہ وزیر داخلہ ہوگا ابھی کوئج سینیٹر بنے کا تو وہ چیئر میں سینیٹر ہوگا یہ فلان منسٹری فلان آدمی کے پاس ہوگی یہ سیکتری فلان رہے گا اس وقت سیاسی لوگوں کے لئے حکومت بنانے کے لئے جو سپیس تھا وہ کافی شرینک ہے بڑا مشکل ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو عوضے دیے جا رہے ہیں اور پھر لیڈوں نے عوضے خود بھی ایسے بانٹے ہیں لیکن کیسا ہو چار چیئر لوگ بیٹھیں ایک جماعت کے دو تین چار لوگ ایک جماعت کے بیٹھیں انہوں نے عوضے بانٹ دی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ بن جائے ہیں یہ چیپ منسٹر بن جائے یہ چیرمنٹ سینڈ بن جائے یہ نشلہ ساملی کا سپیکر بن جائے یہ جب باندر بانٹ آپ اس طرح بیٹھ کے کریں گے یہ میسیج اچھا نہیں جاتا اور جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے پرلیمنٹیرین نے فیس سیفنگ کے لئے ان کو بھی کسی نے نہیں بلا لیا چائپ ہے ہم آئین سے پوچھ بھی لیں کہ ووٹ آپ نے دینا ہے ان کو اکام کیا گیا کہ جائے موٹ دیں شاید پاکان باسی صاحب کی ایک نئی جماعت کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ شاید کوئی نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب مصطفہ نواز کوکر صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو کیا آئین ممکن ہے کہ آپ اور محمد زبیر صاحب بھی ان کی جماعت کا حصہ ہوں اور اس حوالے سے آپ سے رابطے ہو رہے ہیں دیکھیں شاید کا کان صاحب ایک بڑا نام ہے انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا پرائم مینسٹر بھی بہت ساری پاکستان میں ان کی بڑی ریپورٹیشن ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جماعت بنانے جا رہے ہیں مجھے آپ نیوز دے رہی ہیں اور کچھ میں پہلے ایک دو پرورام میں گیا تو انہوں نے بتایا تھا ساری کافی الیکشن کے بعد ان سے بھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اور اگر انہوں نے کوئی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد میں پوچھوں گا ان سے تو پھر میں آپ سے بات کروں گا اگر وہ بناتے ہیں جماعت آپ رسائے ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے میں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ بنا بھی رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا طریقہ کار ہوگا بھی کوئی اسی بات ڈسکس نہیں ہوئی لیکن یہ میں ظہور کہتا ہوں کہ بڑا نام تھا انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا ہے اس کی بڑی رپورٹیشن ہے پاکستان میں انہوں نے وہ ایک آنمی سے سکتا ہے کہ آپ ساتھ ہوں گے دیکھیں ہم ہر اچھی چیز کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں جہاں جمہوری عمل ہو جہاں لوگ آئین کی بات کریں لیکن وہ کو یہ بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کا میں ہاتھ پکڑ کے اگدادار تک پہنچوں گا وہ کوئی جماعت بھی بنے گی نہ میری نظر میں وہ چلنے والی ہے نہ میں اس کا ساتھی بن سکتا ہے